نبسکہ اور سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھوں بنگ ماتھ اور آپ کو بتا دیں کہ کورونا کی دوسری لہر کے بیچ دیش میں مہا ہماری نیانترنٹ کے لیے بھرسک پریاس کیے جارہے اور پچھلے ہفتے ایک دن میں قریب چار لاکھ تک نئے معاملے سامنے آ رہے تھے جس کے بعد کیندر اور راجی سرکاروں کی چنتہ بڑھ گئی تھی حالانکہ تازہ آنکھڑوں کے ادھار پر کیندر سرکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روزانہ آنے والے نئے مع کم ہو رہی ہے سواس مانترالے کے مطابق دیش کے اٹھارا راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں کورونا کے نئے معاملے کم ہو رہے ہیں اور ایسے میں کیندر سرکار نے نیوم میں تھوڑی ڈھیل دینی شروع کی ہے کیندر سرکار نے بنگلوار کو کورونا ٹیسٹنگ سے جڑی شرطوں میں بھی کچھ بدلاغ کیے جہاں سواس مانترالے کے سویک تو سچیو لب اگروال نے کہا راجیوار ایکٹیو معاملے گھٹ رہے ہیں چھبیس راجیوں میں پندرہ پرتی شد تک پوزیٹیوٹی ریٹ ہے تو وہی چھے راج میں پانچ سے پندرہ فیسٹی کیس ہے اس دوران سواس مانترالے نے یہ بھی کہا کہ اب ایک راجی سے دوسرے راج میں جانے کے لیے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا ضروری نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں ہے اگر کوئی مریض اسپطال سے ریکور ہو کر ڈسچارج ہو رہا ہے تو بھی آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی کی اسپطال سے ڈسچارج ہونے کے لیے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی اب ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر کورونا کے موجودہ آکڑوں کی ہم بات کریں تو نہ تو کورونا کی لہر تھمی ہے اور نہ ہی موتوں کے آکڑے اور تیرہ راجیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک لاکھ سے بھی ادھک ایکٹیو کیس ہیں حالانکہ آئی سی ایمار کے مہاندیشک ڈاکٹر بلرام بھارگو کے انسار کورونا دیش میں کورونا کی پوزیٹیو ریٹ لگ بھگ 21 پرتیشت کے قریب ہے دیش میں 310 ایسے زلے ہیں جن میں پوزیٹیویٹی ریٹ دیش کی ایوریج پوزیٹیویٹی ریٹ سے بھی عدیق ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر ہم بات کریں تو کورونا کے تین لاکھ اڑتالیس ہزار چار سو اکیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں ساتھی دیش میں کل پوزیٹیویٹیویٹیویٹیویات کی سنکھیا ہے اب 2 کروڑ 33,40,938 ہو گئی ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ 4,205 ہے نئی موتوں کے بعد کل موتوں کی سنکھیا 24,197 ہو گئی ہے دیش میں ایکٹیو کیس کی اگر بات کریں تو یہ قریب 37,4,099 ہے حالانکہ ڈیسچارج ہوئے ماملوں کی کل سنکھیا 1 کروڑ 93,826,42 بتائی جا رہی ہے ایسے میں جب دیش میں کل ماملوں کی سنکھیا کہ اگر ہم بات کریں پوزیٹیو ماملوں کی تو وہ دو کروڑ تیس لاکھ یعنی کی سوا دو کروڑ کے آس پاس ہیں اور ساتھ سی ساتھ تیرا راجیوں میں لگاتار ایک لاکھ سے بھی ادھک ایکٹیو کیس پائے جا رہے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ جب ایک راجی سے دوسرے راجی میں جانے کے لیے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی انیوارتہ ختم کر دی گئی ہے تو کیا ایسا سمبھو نہیں ہے کہ جن تیرا راجیوں میں ایکٹیو کیس ایک لاکھ سے بھی ادھک ہیں اس راجی سے اگر کوئی ویکتی دوسرے راجی میں جاتا ہے وہ بھی بینا آر ٹی پی سی آر ریپورٹ کے تو سنکرمن کا خطرہ وہ دوسرے راجی میں جہاں پر استثیتی نیانترنم ہے واپس سے فیل آ سکتا ہے بڑا سوال ابھی یہی ہے اور سب سے بڑی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ پہلی لہر کے بعد میں جب ہم کورونا کے پہلے لوگ ڈاؤن اور پہلی لہر کو ہم جھیل چکے تھے اور دھیرے دھیرے جب معاملے کم ہو رہے تھے تو اسی سال فروری مارچ کے اندر ڈھیل دے گئی لوگ ڈاؤن جیسے نیانوں میں ڈھیل دی گئی جو سکتی کی گئی تھی ان میں ڈھیل دی گئی تباہم طرح کے کارکرم ہوئے چناو ہوئے اتصو منائے گئے تیوہار منائے گئے اور اسی ڈھیل کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسری لہر جو کی اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہونی چاہیے تھی اس نے وکھرال روپ دھارن کر لیا اور ابھی تو ہم کورونا کے معاملوں سے جوج رہے ہیں ابھی بھی روزانہ تین لاکھ سے بھی زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں ایسے میں اگر اس پرکار کی ڈھیل دی جاتی ہے تو کھوئی آگے جا کر یہ مسیبت کی ڈھیل نہ بن جائے موسیقا ختم کر دی گئی ہے لیکن اگر سواست منطرالے کی بات کریں تو دیش میں تیرہ راجیوں میں ایک لاکھ سے بھی ادھک ایکٹیو کیس ہے چھے راجیوں میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ اور سترہ راجیوں میں پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیس ہے دیش میں اس سمیں پوزیٹیویٹی ریٹ 21 فیصدی ہے تو وہاں 26 راجیوں میں پوزیٹیویٹی ریٹ پندرہ فیصدی ہے گوہ میں سب سے زیادہ 49.6 فیصدی پوڑوچیری پشیبنگال کرناٹک راجیستان ہریارہ میں پوزیٹیویٹی ریٹ 30 فیصدی سے بھی زیادہ ہے تو ایسے میں سوال وہی بنتا ہے کیا یہ ابھی ضروری تھا آٹی پی سی آر کی انیوارتہ ختم کرنا یا پھر کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ میں ابھی ہم نے کوئی بہت بڑا تیر ہم نے نہیں مارا ہے سواست ویبھاک کے آنکڑوں کی ہی اگر ہم بات کر لیں یا پھر تمام راجیوں میں جو استطیاں ہیں چکت سے سیواؤں کے پرتی ابھی بھی موت کے آنکڑے کم نہیں ہو رہے ہیں ابھی بھی اوکسیجن کئی راجیوں میں نہیں مل رہے ہیں ابھی بھی وینٹی لیٹر بیٹ کی استطی چنتہ زنک بنی ہوئی ہے اور ابھی بھی کئی مریض علاج کے ابھاو میں یا پھر پر ٹریٹمنٹ کے ابھاو میں دم توڑ رہے ہیں ابھی بھی اسیمٹومیٹک پیشنٹ لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور اسیمٹومیٹک پیشنٹ وہ ہے جن کے اندر کورونا وائرس تو ہے لیکن ان کے اندر لکشن نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کورونا وائرس کے سپریڈر ثابت نہیں ہو سکتے وہ بلکل ہو سکتے ہیں اور اگر ایسے لوگ ایک راجی سے دوسرے راجی میں ٹریول کرتے ہیں وہ بھی بینا آٹی پی سی آر ٹیسٹ کے تو سنکرمن کا خطرہ تو لگاتار بنا رہے گا سوال وہی بنتا ہے کہ پورو میں جو گلتی جو کی گئی تھی کیندر سرکار کی طرف سے راجی سرکار کی طرف سے اگر وہی گلتی دوبارہ دھوڑھائی جا رہی ہے تو کیسز کے بڑھنے کا خطرہ لگاتار بنا ہوئے تو وہیں اس پر بات کرنے کے لئے اتر پردیش سے بیورو چیف ویویک تیواری ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں وہ سمجھ کے پرے ہیں کیونکہ سوازت ویبھاگ کی بات کریں اور دیش کے کورونا سنکرمن کے موجودہ حالاتوں کی بات کریں تو کورونا کی لہر ابھی تھمی نہیں ہے اور نہ ہی تھمے ہیں موتوں کے آکڑے تیرہ راجیوں میں ویویک جی ابھی بھی روزانہ ایک لاکھ سے بھی ادھک کے سامنے آ رہے ہیں اور اگر موجودہ آکڑوں کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ اڑھ تالیس ہزار یعنی کی قریب قریب ساڑھے تین لاکھ کورونا سے نئے سنکرمن مریض ملے ہیں ایسے میں کندر سرکار کا یہ فیصلہ کہ ایک راج سے دوسرے راج میں جانے کے لئے آٹی پی سی آر کی انیوارتہ ختم کر دی جاتی ہے یہ کتنا اچت اور کتنا بدھی متہ پونڈ ہے ویویک جی دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار میں تھوڑا جلدی یہ فیصلہ لے لیا ہے ابھی ہم لوگ پوری طرح سے کرونا پر کابو پانے میں سمرک نہیں ہوئے ہیں سچن نہیں ہوئے ہیں اس سے پہلے ہی آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹی کی انیوارتہ جو تھی ایک سے دوسرے راج میں جانے کے اس کو سماب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے امنگ جو بجے سمجھ میں آتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آٹی پی سی آر کا جو ٹی سی آر کا کل پہلے تیسٹنگ کرائی جاتی ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کے تیسٹنگ کرائی جاتی ہے تو آٹی پی سی آر کی جو لائپس ہیں اور جو سنسادن ہیں اس پر بہت ادھک بوجھ پڑ رہا تھا شاید اس وجہ سے کہ اس کے ٹیسٹ کم تکم کیے جائے اس سے پہلے آپ کو دھیان ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ہی آئی سی امار رہے ایک نئی گائیڈ لائن جاری کرتے ہو یہ کہا تھا کہ جو لوگ آس انٹومیٹک ہیں یا پھر جنس میں مائیڈ لچھان ہیں اور جو ہوم آئیسولیشن میں ہیں اور اپنا علاج کر رہے ہیں کوویڈ کا اگر وہ پوزیٹیو ہے تو دس دنوں کے بعد انہیں آر ٹی پی سی آر تیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ نیگیٹیو ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ایک گائیڈ لائن میں ایک نئی جوڑے گئی تھے جس سے آر ٹی تی سی آر پر کچھ بوجھ کم ہوا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایک سے دوسرے راجعوں میں جانے پر اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی سمجھ سے وہی ہے تین لاکھ اور سالیس جا کیس ابھی بھی آ رہے ہیں حالانکہ کچھ دنوں پہہت تک یہ آقلا چار لاکھ کے اوپر پہت گیا تھا لیکن یہ صحیح ہے پورے دیش کا حال جال لیا جا سکتا ہے اتر پردیش کی اگر میں بات سنوں تو اس سے آپ کو پورے دیش کا اندازہ لگ بھر لگ بھر مانگی ہو جائے گا تیس اپریل کو یہاں پر جو پوزیٹیوٹی ریٹ تھا یعنی کہ جو سنکرمن کی در تھی وہ چودہ دشملہ آٹھ یعنی پندرہ کے آس پاس تھی وہ کل گیارہ مئی کو آٹھ دشملہ ساتھ تین پر آ گئی ہے لیکن جو موتوں کا آقلا تھا اتر پردیش میں اس کا جو ریٹ تھا وہ تیس اپریل کو تھا دشملہ نو چار یعنی ایک سیزدی سے کم وہ گیارہ مئی کو جبکہ سنکرمن کی در بہت کم ہو گئی ہے باوجود اس کے جو موتوں کا آقلا تھا اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک دشملہ دیرو چار کے آس پاس ہے یعنی ایک دشملہ ایک پانچ سے اوپر چلا گیا ہے تو موتوں کا آقلا کم نہیں ہو رہا ہے اس بات کو دخان میں رکھنا پڑے گا اور شاید مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے پھلے جلد بازی کر دی ہے یہ فیصلہ دینے میں ملکل ویویک جی اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہی بنتی ہے آپ سے سوال جاری رکھوں گا اس سے پہلے سواگت کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ میں راجستان کی رازہانی جائپور سے ورش سوالتہ رمیش پرویج جی بھی جڑ چکے ہیں اتراخن سے بیرو ہیڈ بھوپیندر جی بھی جڑ چکے ہیں بھوپیندر جی رمیشی آپ کے پاس ہوں گا ویویک جی اس سے پہلے ایک سوال اور یہ بنتا ہے کہ ابھی بھی کئی راجیوں میں ایسے حالات بنے ہوئے اور خبریں کسی سے چھپی نہیں ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی جگہوں پر 18 سال سے اوپر والوں کے ویکسینیشن کی جو سینٹرز آونٹیت کیے گئے تھے جو چنیت کیے گئے تھے انہیں بند کرنا پڑ رہا ہے یہ تو استطیتی ہے ویکسینیشن پروپر نہیں ہو پا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ابھی بھی کئی راجیوں میں جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ مرتیو کا آکڑا بڑھ رہا ہے ایسے میں اگر ہم دھارمک ماننیتاؤں کی بات کریں تو جب بھی کسی کی ہندو دھرم کے انسار مرتیو ہوتی ہے تو وہ پویتر ندیوں میں استی پروہائیت کرنے جاتا ہے اور سب سے بڑا جو اس کے اندر اسثان ہے وہ تراخند کا ہری دوار ہے اور ہری دوار میں سنکرمن کی کیا کچھ رفتار ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے ایسے میں اگر ایک راجے سے دوسرے راجے کے بیچ میں RTPCR ٹیسٹ کیا نیوارتیا ختم کر دی جائے گی تو ہم ایک راجے سے دوسرے راجے میں سنکرمن کی رفتار کو کیسے روکیں گے ویویک جی بلکل صحیح بات ہے یہی ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ روک پاتے تھے حالانکہ کچھ سرکاروں نے جیسے استر پردیش میں بھی یہ کیا ہے کہ دوسرے راج سے کوئی آ رہا ہے یا ہوای جہاں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو لکشن ہوا تو سات دن کا کورنٹائن کرنا ہے اور اگر بیمار ہوا پوزیٹیو نکلا سو پھر چودہ دن کا کورنٹائن کرنا ہوگا لیکن جو بائی روڈ آتے ہیں سڑک کے مادیم سے آتے ہیں اور دوسرے ایسے مادیم ہیں جن کے ذریعے وہ ایک سے دوسرے پردیش مکرویش کرتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی کوئی بیوستہ آٹی ٹی سی آٹس کرانے کی نہیں ہے اور زیادہ تر ہماری جو آبادی اسی طرح سے پریول کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے سنکرمن کو بڑھ ہوا ملے گا جتنی محنت سرکار نے دوسری لہر کو حالانکہ تھوڑی دیر سے ہی انہوں نے کوشش کی سرکاروں نے لیکن جو کنٹرول کرنے میں تھوڑی بہت کانیاوی ملی ہے یہ ہی ہاتھ سے جاتی رہے گی تو ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کے لیبریل فیصلے لینے کی یا اس کو ریلیکس کرنے کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے شاید دباؤ میں یا آٹی ٹی سی آر کو لے کر جو بوش تھا اس سے پروہاویت ہو کر کے یہ فیصلہ لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہریدوار میں پروہایت کیا جاتا ہے سرکار نے کل ہی کہ سرکار نے چونکہ نیز انڈیا نے بھی خبر کو چلائے تھا کہ کس طرح گازی پور سے گنگا ندی میں شاہ سیکنوں کی سنکھا میں پھیکے جا رہے ہیں اور اس میں کرونا سنکرمیت بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ سرکار نے کل ہی گارڈ لائن جاری کرتے ہو یہ کہہ دیا ہے کہ جو کوویڈ پروٹوکال ہے اس پروٹوکال کے تحت ہی ایسے شمو کا انتین سنسکار کیا جائے گا اگر وہ تندگ بھی ہیں تو بھی تندگ بھی شاہو ہیں کرونا سے سنکرمیت ہونے اور دوسری طرف سے وہ آلٹی بیٹی آر ٹیسٹ کے انیوار تک ختم کر رہے ہیں تو دونوں ہی جو قدم اٹھایا جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ویرودہ بھاس دکھ رہا ہے جی بلکل ویویک جی بلکل آپ نے سوئی کا کہیں نہ کہیں ویرودہ بھاسی فیصلے یہاں پر لیے جا رہے ہیں خیر اب بھوپیندر جی آپ کا رک کرتے ہو اس کے بعد رک کریں گے راجسان کی راجسانی جائپور کا جہاں پر ہمارے وریش سمادہ تار رویش پرویج جی ہمارے ساتھ لائیو جڑو ہے بھوپیندر جی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سوموار کو آپ کے جو آنکڑے تھے وہ چار لاکھ سے گھٹ کر تین لاکھ انتیس ہزار کے آسپاس آئے اور آپ نے سوموار کے آنکڑوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے منگلوار کو یہ فیصلہ لے لیا جبکہ منگلوار کے آنکڑوں کی بات کریں تو وہ تین لاکھ 48,000 یعنی کی واپس بڑھ گئے تو ایسے میں آپ کا یہ فیصلہ لینا کہ ایک راج سے دوسرے راج میں جانے کی جو آٹی پی سوئر کی انیواریں تھا تھی وہ بھی صرف اس لیے جیسا کہ ویویک جی نے بھی بتایا آئی سی ایم آر کی کل ایک پریس وارتہ بھی تو انہوں نے بھی یہی کارن بتایا تھے کہ آٹی پی سوئر کی وجہ سے ہمارے دیش کی تمام لیبوریٹریز پر بہار بہت زیادہ پڑ رہا ہے آپ ویکسینیشن تو آپ ڈھنگ سے کروا نہیں پارے اور اس میں سب سے بڑی وفلتہ بھوپیندر جی کے اندر سرکار کی طرف سے ہے کہ آپ ویکسینیشن آپ نے ایک مہی سے مہا ویکسینیشن ابھیان تو آپ نے شروع کر دیا لیکن تمام راجیوں میں بھلے ہی وہ بی جے پی شاسد ہو یا کانگریش شاسد ہو یا کسی انے پارٹی کے دوارہ شاسد ہو تمام راجیوں سے یہی شکایتیں مل رہی ہیں ویکسینیشن کی کمی اور یہ اور اس کمی کی وجہ سے ویکسینیشن سینٹرز بند کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو سب سے بڑی بات ویکسینیشن تو آپ پروپر طریقے سے کروا نہیں پارے اور اوپر سے آپ سنکرمن کے خطرے کو اور بڑی دعوت آپ دے رہے ایک راجی سے دوسرے راج میں آٹی پی سی آر کی انیوارتہ ختم کر کے بھوپیندر جی ترپ آئے ابھی ہم سوڑے دن پہلے یہ چرچہ کر رہے تھے تمام دباؤ تھا راج سرکاروں کے اوپر کیوں چاہیے اتر پردیس ہو چاہے الفراخنڈ ہو یا تمام اور جو راج ہے ان پہ یہ تھا کہ پول لوگ ڈاؤن ہی ہمارے پاس ایک ماتر بکل بنتا ہے ہم اس پہ چرچہ کر رہے تھے اس پہ بھی تمام جو سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ نے اپنی سمپور جمعیداری اس سمیں راجیوں کے اوپر ڈال دی کہ آپ اپنے حساب سے نینے لیتیے راجیوں کے مکمنٹیوں نے وہ جمعیداری سیدھے سیدھے اٹھا کر کے عریکاریوں کے کندے پہ ڈال دی عریکاریوں نے ترنت وہ جلہ عریکاریوں کے کندے پہ ڈال دی اب آپ یہ اسی تھی سمجھیں کہ اس سمیں اپنی جمعیداری سے ہر آدمی ایک دوسری کو گھیرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اب جسے اب ہی ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ RT-PCR تیسٹ اس لیے کم کرائے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لوڈ پڑ رہا ہے تو اس سے ایک بات تو یہ سپسٹ ہو جاتی کہ سرکاروں کے پاس اس طریقے کا ابھی کوئی مجبور سنساثن نہیں ہے نہ ان کے پاس اس طریقے کی کوئی رن نیتی ہے نہ اتتا بڑا کوئی اتبادن کین رہے گی جہاں پہ وہ دیکھ ویتنی کی جو ہے وہ جانچ کروا سکے اور اس طریقے کی جو ہے اس کی چھمتہ کو وہن کر سکے ابھی جیسے تھوڑے بھی پہلے چرچہ ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھی بیویگ بتا بھی رہے تھے کہ RT-PCR اگر گاؤں دھیہاتوں میں اگر کرائے جائے گا تو یہ سکرمن کی در اور جو آکڑے ہیں وہ بلکل آسمان کچھ ہونے لگ جائیں گے وہی سیتی لگ بھر لگ بھر ہر راج کی ہے جب پہاڑوں میں ابھی تک بہت پروپر طریقے سے چیسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اگر بخار آرہا ہے جو ہاں مولا تو یہ سمجھ سرکار نے ویٹیوں کے اوپر ہی یہ جمعیداری دی ہے کہ آپ کسی بھی مادیم سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنے جھر جاتے ہیں تو ہماری جمعیداری نہیں آپ جائیے اور خود 14 دن کے لئے اپنے دھر میں قارنٹین ہو جائیے اور ویٹیوں کا جو منع استثیتی ہے جو آدمی کی ایک بانسی گستی وہ یہ دو چار دن تو دو چار گھلٹے دو چار دن اپنے گھر میں رہتا ہے لیکن اگر جرا سب ایسی سرکاروں کا اس طریقے تو سرکار جو موٹا موٹا سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کے پاس آرثی طور پر کمجور ہو چکی ہے سرکار کو کہی سے بہت زیادہ مدد کی کوئی دکھائی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی تو سرکار نے بیتیوں پر ہی جمعیداری لادنہ شروع کر دیا کہ خود اپنا بچاؤ کرے اپنے گھر میں جیسے دیش آپ اور آپ چیز نوٹس میں بھی لئی ہوگی اور اس پر چرچے بھی کر رہے تھے جس کرو لگ رہی ہے اب ان کو کہا جی تیس دن کے پاس دوسری لگ جی اب جا رہی جی اگر تیس دن نہیں ہوتا تو 35 دن میں بھی لگ سکتے 40 دن میں بھی لگ سکتے ہیں کوئی ہو جی زیادہ خطرناک ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کیا چیزیں ہیں صرف یہ کہ ہم اپنا بچاؤ اپنا سرکشا ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں سب پہلے اس کے بعد اب جیسے ڈاکٹر دیکھے اترا کھڑی گی اگر میں بات کرو تو اترا کھڑی جائے جائے گی جائے چکتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ساؤ دھانی بیائے خود اپنی ساؤ دھانی رکھے خود ستر کر رہے خود اپنے آپ ستیمیت کرے خود اپنے آپ کو سرکشا کرے گا تو حالات اس طرح چرچہ کر رہے ہیں تو اس کا کیا رہی ہے آکسیجن کی لگاتار سمی کی کلت پورے دیس دے رہی ہیں اچھا اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مکھ دیکھئے صاحب ہم اپنی طرف سے پوری کوش کر رہے اس طرح سنٹل میں اور سٹیٹ میں چاہے وہ بہت ساسیس سرکار ہو چاہے کانگریس ساسیس سرکار ہو یا کسی بھی راجت ساسیس سرکار رہے سرکار طرح سار سرکار مہین سرکار سرکار بہت چھوڑا سرکار 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 موسیقی 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 جو سب سے نیچے والا جو کرمچاری جو ویکسینیٹر بولتا ہے یا جو جانچ کرنے والا وقتی ہے یا جو دوائیں دینے والا جو کرمچاری ہے ان کے اوپر جمعیداریوں ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہی ان سے جو جو آنکڑے لے کر کے ہم یہ فیصلہ کر لیں اب بتائیے ایک چوبیس گھنٹے میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آنکڑوں میں اتنا فلکچویٹ آ جاتا ہے چار دن پہلے پانچ دن پہلے تک وہی بیو جس پرکار سے اپنی وفلتا کو دوسرے کے سر پہ ٹھیک رہا اس کا فور دینا یہ کہاں تک اوچھت ہے کیونکہ اگر ایسا کرنے سے کورونا کے کیسز ایک بار پھر سے بڑھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ دیکھا گیا ہے جیسا کی میں نے شروعات میں بھی کہا تھا ویویک جی سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ پہلی لہر جب چل رہی تھی اور دھیرے دھیرے جب پہلی لہر کے بعد میں آنکڑے کم ہو رہے تھے اسی سمیں دیش کے چکت سکوں نے اور نہ صرف دیش کے چکت سکوں نے بلکہ ویدیشی ویششکیوں نے بھی کہا تھا کہ دوسری لہر شروع ہو چکی ہے جب آپ کو پتا تھا کہ دوسری لہر شروع ہو چکی ہے ایسے میں آپ نے تمام چھوٹ دینا شروع کر دیا کئی نیوموں میں ڈھیل دینا شروع کر دیا آپ نے خود ان نیوموں کو نہیں مانا جس کو بنایا بھی آپ ہی نے تھا اور اس کا پریڈام ہم ابھی تک بھوگت رہے ہیں اور ابھی صرف اور صرف ایک دن کے آکڑے کم ہو جانے کی وجہ سے اور دوسرا آپ کے دوارہ بنائی گئی لیبریٹریز یہ بھار نہیں اٹھا پا رہی ہیں اس وجہ سے آپ نے ایک مہتپون نیوم کی انیواریتہ کو ختم کر دیا تو اس کا کھامیازہ کون بھوگتے گا رمیش جی اومنگ جی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ جانچ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے سریر کے اندر کوئی وائرس ہے یا نہیں ہے کورونا کے سنکیت ہے یا نہیں ہے اس طرح سے تو آپ اگر جانچ کروا لیتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ جاتی تو کم سے کم نیگیٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے یا اور لوگوں کے لیے وہ خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اس جانچ کو ملب آپ پہلی سیڑھی اگر آپ ہٹا دیتے ہو اوپر چڑھنے کی ملب کورونا سے آپ لڑائی کس طرح سے لڑو گے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب آپ پہلی ہی سیڑھی وہاں سے ہٹا رہے ہو تو آگے کے پائدان آپ کیسے پہنچ پاؤ گے کہاں تک آپ جا کے اس کا علاج کر پاؤ گے جب یہ ایڈنٹیفائی نہیں ہوگا کہ یہاں وقتی کورونا سے گرسیت ہے ہے یا نہیں ہے پوزیٹیو ہے یا نہیں نہیں ہے آپ جاچ کا دائرے کو ہی وہاں سے ہٹا دیتے ہو تو سوال تو کھڑے ہوں گے اور جب سوال کھڑے ہوتا ہے کہ جیوی دیری کون لیتا ہے کون جمیدار ہوگا کینٹر سرکار ہوگی کینٹر سرکار راجی سرکاروں کے اوپر ڈور دیتی ہے اور راجی سرکار جو ہے اپنے آدھیکاریوں اور کرمچاریوں کے اوپر کہ ان کی جمیادی ہے کہ ہم ان کے مادیوں سے یہ کام کر رہا ہے تو ایک جو چکر جو ہے اس چکر کو توڑنے کے لیے یہ ٹیسٹ جروری تھا اور اس ٹیسٹ کو اگر تھوڑی دن اور چلاتے ایک پچھلے سال کی ہی اگر ادھارن کی بات کر رہے تو جب RTPCI جو ٹیسٹ ہے وہ سواتی دور میں ہی تھا وہ اور آج ہر وقتی اس ٹیسٹ کے بارے میں جانتا ہے سمجھتا ہے وہ خود آگے جب بڑھ کر کے اپنے خود کا ٹیسٹ کروا لینا چاہتا ہے کہ کم سے کم وہ کورونا سے نیگیٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے جب ویکچی خود آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ میری جانج کر لی جیے گا اگر میں پوزیٹیو ہوں تو میں علاج تو کروا سکتا ہوں اس کا مطلب کورونا سے جو جو علاج کی جو طریق ہے اس کو اپنا تو سکتا ہے جب آپ یہ بتا دیتے ہو کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیسٹ کی اور سب سامانی چل رہا ہے اور جو ہے آپ کے جو پرسنٹیج جو کورونا سنکرمن کے وہ کم آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ تو آج اگر آپ نے روکا ہے تو آپ نسچت مان کر کے چلیے کہ آنے والے جو دن ہے اور زیادہ گھتک سید ہوں گے جب کہ چلتا پھرتا ہر ویکتی اگر پورونا پوزیٹیو ہو کر کے ادھر 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 ایک دوسرے کے ساتھ میں سمپرک کرتا رہا ہے تو اور زیادہ گھتک ہوں گے لہذا تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے تھا کوئی بھی فیصلہ اگر آپ لیتے ہو تو اس کو ایک سمائے دینا ہوتا ہے آپ کو سمائے دینے کے سمائے انترال اگر وہ گزرتا ہے ہفتہ ہے دس دن ہے پندہ دن ہے ایک ٹائم فریم ورک میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج یہ سب سے بڑی مہماری ہے اتراسدی ہے ہر ویکتی کے جیون کے ساتھ ایک سنگرس ہے اس سنگرس میں آپ کو نیتیگت فیصلہ لیتے ہو تو اس نیتیگت فیصلے پر کام کرنا اور عمل کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے جب آپ نے جاج کی پہلی سیڑھی کو ہی توڑ دیتے ہو آپ تو آگے کے جو پائدان ہوگے وہ کہاں تک پہنچ پاؤں گے اور کیسے پہنچ پاؤں گے یہ سوال کھڑے ہوں گے اور اس کی جمعہ داری کس کے اوپر ہوگی کیا سواستے ادھیکاری یا سواستے منترال ہے کہ جو بڑے ادھیکاری وہاں پہ بیٹھتا ہے وہ اس کی جمعہ داری لینے کو تیار ہے وہ کیوں جمعہ داری لینے بڑے روپ لے چکی ہے کہ سال بڑ سے زیادہ سامنے آ گیا کسی کو بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کا علاج کیسے ہوگا اور آپ جو سیکھنڈ لہر کی بات کرتا ہو تو جو 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 بسیسگیا ہے انہوں نے تک تیسرے لہر کی بھی بات کر دیا ہے کہ آنے والا وقت اور زیادہ کھتھنا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ بچوں کو پرابیت کرے گا تو آپ کیسے بچ سکتے ہو کہ اگر میں سرکسٹ نہیں ہو یا میں اگر یا آج کی جو جنریشن ہے تو آنے والے چھ مہینے بعد میں آپ کیسے اس کو تھرڑ بیو کو روپ پاؤ گے جب آپ خودی آج کو سنکرمیت ہو کر کے ادھر ادھر گھومتے رہو گے تو تو کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں کئی طرح کے جواب اس میں ہوتے ہیں لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے نیتی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ٹائم فریم باؤنڈ میں تھوڑا سا اس کو پرخنے کی ضرورت ہے اگر یہ تھوڑے دن اور چل جاتا جیسا کی پچھلے جو لوگ ڈاؤن لگا تھا پچھلے سال اور سات دن تک ایک جو کڑائی سے اس کا پالن کیا تھا اس کے نتیجہ آئے تھے کہ آپ کے سپٹیمبر اکٹوبر نومبر آتے 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 ہیں کورونا لگ بگ ہے جو بھارت سے سمارتی کی اور تھا لیکن ایسا ایکا ایک کیا ہو گیا کہ فروری مارچ اپریل آتے آتے ہیں ایک دم سے واپس جو ہے اس میں تیز دیکھائی دی تو آپ جو پیچھے کا جو اتیاز ہے سال بر کا اس کو آپ دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں اور من ماننے طریقے سے اگر آپ پیسلے کرتے ہو تو اس کے پرنام بہت بھینکر ہوتے ہیں اور تھاڑ ویو کی جو آسنگ کا دنیا بھر میں جھتائی جا رہی ہے اگر آپ نے پہلی بار ہی اس ٹیسٹ کو ہی نکار دیتے ہو یا اس ٹیسٹ کو سماپت کر دیتے ہو یا اس کی اپیوں کی تاک کو آپ سویکار نہیں کرتے ہو تو آنے والا سمائے اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور جہاں تک یہ جو لیبوریٹریز کس حوالہ تو سنستہت آپ کی ہوتی ہے بھائی سرکاری جو 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 لیبوریٹریز ہے جو کرمچاری ہے جو عدیقاری ہے وہ کس کے کس کے عدین کام کرتے ہیں سرکاروں کے عدین کام کرتے ہیں تو سرکاریں جو ہے اگر اس اس طرح سے لاپرواہی بھرے لیتی ہے فیصلے لیتی ہے تو لوگ اس کا جو ہے اس کا پربابیت ہوتا ہے اب آپ ہر بیٹی کی جمعیداری پر ڈال دیتا ہو تو بیٹی تو اپنی جمعیداری نہیں باتا گھر میں کہہ دیں آپ لوگ ڈاؤن ابھی جو چل رہا ہے تو ہر بیٹی گھر میں کہہ دیں تو وہ کس کا فولو کر رہا ہے وہ سرکاری گائیڈ لینز کا فولو کر رہا ہے اور خود کے سواس کو لے کر کے چندت ہے کہ کہیں میں باہر نکل گیا تو سنکرمیت نہ ہو جاؤں گا اس لیے وہ سواس کنٹرول ہو کر کے کام کر رہا ہے باقی اگر سرکاروں کے اگر بھروسہ کریں تو وہ جو جو ٹیسٹ سمارت کر دے گی تھوڑے دنوں بعد میں اور چیزے دیرے دیرے جو ہے ہٹاتی جائے گی ہاں ٹھیک ہے گتی ہونی چاہیے لیکن آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہو اس میں سمائے باؤڈ جو جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے اور نیتی نیانتاؤں میں اس طرح کے فیصلے لینے کی اگر سمتہ نہیں ہے تو یہ سوکار بھی کرو کہ ہاں کہیں کہیں گلتیاں ہوئی ہیں ہم سے جس کا یہ پرنام ہے گلتیاں ہوئی نشتی طور سے لوگ ڈاؤن میں جو آپ جو کڑائی کسے پالنے نہیں کروا پائے کس کی گلتی ہے یہ سرکاری ادھیکاریوں کی کرمچاریوں کی گلتی ہے کہ وہ ان نیاموں کو گائیڈ لائنز کو پراپر طریقے سے پولو نہیں کرتے باقی لوگ تو اپنی طرف سے کری رہے ہیں لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنا جو بھی جس طرح سے جو کہا جارہا کیا کر رہے ہیں لہٰذا آج جو آپ اس پیسٹ کے مادیم سے کرنا سنکرمن کی جاج کی پرکریہ کا جو بے سے ہے آدھار ہی ہے اس کو ہی آپ جو ہے سائیڈ لائن کر دیتے ہو تو پھر آگے جو چنگتہ بردی سواباوک ہے خاص کر کے تیسری لہر جو جس کا کی ویسے سکی بھی جو چرچہ کرتے ہیں بتا رہا ہے اور آشن کا جاہری کر رہا ہے اس میں کئی نکہی رکاوٹ پیدا کرے گی لہذا جانچ اپنی جگہ پہ ہے علاج اپنی جگہ پہ ہے ان دونوں میں تال میل بینا کر کے ان دونوں جانچ الگ طرح کا اور جو علاج کی پرکریہ ہے ان دونوں میں کئی نکہی آپ کو ایک جو ہے تال میل بٹھا کر کے کام کرنا پڑے گا اور یہ سارا کا سارا جو ہے صرف اور صرف سرکاری فیصلوں سرکاری ایک جو پرتبندتہ ہوتی ہے جی جی ویسا ہوتی ہے اس کے اوپر ہی نربر کرتی ہے اور اگر اس طرح کے فیصلے کہیں نہیں کہیں دوس پربابیت ہوتے ہیں یا آپ کی جو الگ طرح کا جو پرباب چھوڑتے ہیں تو اس کی جمعیداری لینے کا جو جو حوصلہ ہونا چاہیے وہ بھی سوکار کرنا چاہیے کہ ہاں ہم نے کہیں نہیں کہیں گلتیاں کی ہے اور ان گلتیوں کے کارن سے آج ہم اس استطیق پہنچے ہیں بلکل بلکل صحیح کا پرویت جی آپ نے کہ جو گلتیاں جو پورو میں کی گئی ہیں اسی گلتیوں کا یہ نتیزہ ہے کہ آج ہم اس اسٹیج پر ہم کھڑے ہیں اور اگر ویویگ جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا ظاہر سی بات ہے جس پرکار سے پرویت جی نے بکھا اور یہ سب کو پتا ہے کہ کینڈر سرکار کی طرف سے کینڈری سواس مانترالے کی طرف سے اب جو 18 سال سے کم عمر کے جو بھی ویکتی ہے جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیسٹنگ کرنے کی انومتی دے دی گئی ہے لیکن اگر ہم ایک آکڑے کے اوپر اگر ہم جائے تو جس حساب سے پورے دیش میں بھلے ہی وہ کسی بھی ایج گروپ کا ویکسینیشن ہو اگر پورے دیش میں اس سمیں ویکسینیشن کی جو گتی ہے اگر وہ اسی گتی سے چلتی رہی انہی لاپرواہیوں بھری گتی سے چلتی رہی تو پورے دیش کو ویکسینیٹ کرنے میں کم سے کم پانچ سال لگ جائیں گے اور آنے والے جون یا جولائی میں تیسری لہر آنے کا اندیشہ سواست کرمی اور جو ہمارے ویگیانک ہیں بھلے ہی وہ ہمارے دیش کے ہو یا ویدیش کے ہو وہ یہ اندیشہ جتا چکے تو آپ ہم سوچ سکتے ہیں کہ پانچ سال میں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں گے اگر اسی طرح کے نرنے سرکاروں کی طرف سے ہوتے رہے دوسری طرف ایک طرف تو سرکار نے یہ نرنے لیا دوسری طرف تمام جو راج سرکار ہیں بھلے ہی وہاں پر کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو وہ ابھی بھی صرف اور صرف کیندر کو کوشنے کا کام کر رہی ہے جبکہ ایک بہت بڑی بات یہاں پر دھیان دینے والی یہ ہے کہ ہر راج سرکار کے پاس میں ابھی بھی کم سے کم اتنی چکت سی یہ سوویدائیں ہیں کہ وہ پرشاسنک اس طرح پر استعمال نہیں کی جا رہی اور اگر وہ کی جائیں تو آج یہ آنکھڑا جو ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے سنکمیت مریضوں کا جن کا علاج اسپتالوں میں چل رہا ہے جن کا علاج گھر پہ چل رہا ہے مگر ایک بار ان کی بات نہیں کرے اسپتالوں میں جن مریضوں کا علاج چل رہا ہے اور اسپتالوں میں جو سوویدائیں دیکھی جاری ہیں انہی اسپتالوں میں کم سے کم نبے پرتیشت ایسے اسپتال ہیں جہاں پر تمام سوویدائیں موجود ہیں لیکن پرشاسنک اچھا شکتی کی کمی کی وجہ سے یہ ان سوویدائوں کا استعمال وہ اسپتال پرشاسن نہیں کر پا رہا ہے اور یہ سرکاروں کو پتہ ہے اور سرکاریں اس پر سکت نہیں ہو رہی ہیں اوپر سے نرنے کہہ لیتی ہیں کہ آپ ایک راج سے دوسرے راج میں آپ بیروک ٹوک جائیے اور کورونا کا پرچار پرسار کیجئے ہم آپ کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں ویویک جی جہاں تک ویکسینیشن کی بات تو جو آنکھڑا ہمارے پاس ہے جو سرکاری طور پر ظاہر بھی کیا گیا ہے کہ اٹھارہ سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی سنکھیا تقریباً نبوے کرونے ہندوستان نبوے کرونے کا مطلب یہ بہا کہ اس کی چکے دوز دینی ہوتی ہے تو ایک سو اسی کرون ڈوزز چاہیے ویکسین یہ اتنا بڑا آنکھڑا ہے جس کی بھرپائی کرنا یا جس کو مینج کرنا جہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے ابھی سرکار کو ویکسین مگانے سے لے کر کے ویکسین کے پروڈکشن تک پر دھیان دینا پڑے گا کچھ پالسیز کو بدلنا پڑے گا جو فامولا کو ویکسین یا آپ کے سیرم انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے اس میں سے پیٹینٹ ہٹا کر باقی دوسری کمپنیز سے بھی اس ویکسینیشن کو اس ویکسین کو پروڈیوز کرنے کی اجازت دینی پڑے گی جیسا کہ امریکہ میں کیا گیا ہے تو جب تک یہ سب نہیں ہوتا تک پہ بیکسین کا پروڈکشن اس پیمانے پر نہیں ہپائے گا جس پیمانے پر ہمیں ضرورت ہے اور ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ دو سال سے اٹھارہ سال کے لوگوں کے اوپر بھی ہیومن کلینکل ٹریل ویکسینیشن کی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے تو اس کا بھی ٹریل شروع ہوگا یعنی کہ ان کے لئے بھی ویکسین کی ڈوزز آنے والے کچھ مہینوں میں دینی ضروری ہو جائیں گی وہ بھی اس دائرے میں آ جائیں گے یعنی ایک اور بڑی آبادی اس طب پر کروڑ کی آبادی پر جھڑ جائے گی جس کے لئے ویکسین کی ضرورت پڑے گی تو ابھی تو ہم ابھی اٹھارہ سے اوپر کہیں لوگوں کو پریاب ماتر میں ویکسینیشن نہیں کر پا رہے ہیں سیمٹنز کم ہیں ویکسین کی سنکھیا کم ہے کچھ زلو میں ہو رہا ہے کچھ زلو میں نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی پورے بھارت پرش میں ایک ساتھ سارے زلو میں نہیں ہو رہا ہے کہ پردیش میں دھار پردیش کی کچھ زلو میں یہ ویکسینیشن کیا جا رہا ہے تو یہ ہے ویکسینیشن کے استطیقی اس کو لے کہ سرکار کو پورسی لیبل پر بڑے چینجز کرنے پڑیں گے تاکہ پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو ایٹ دو کمپنیوں کے ویکسین پروڈکشن سے یہ سمسیا سلجنے والی نہیں ہے جب تک کہ سو پچاس اور دوسری کپنے ہیں جو ویکسین بنا سکتی ہیں ان کو یہ فارمولے دیتی ہے جائے کہ اس فارمولے پر آپ بیچ میں انٹرپ کر رہا ہوں ایک سب سے بڑی دوویدہ آج ہمارے سسٹم میں یہ ہو گئی ہے کہ اور یہ یہ خبر بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے حالانکہ یہ چکتسیے جو لیبریٹریز ہوتی ہیں جو سائنٹیفک میتھرڈز ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز صد ہو چکی ہے کہ ایلوپیتھک جو علاج ہے اس کورونا ویکسین کا اس کے علاوہ بھی کئی پدیتیاں ہیں جن سے کورونا سے لڑا جا سکتا ہے لیکن جب جب ایسی پدیتیاں آتی ہیں نام ہم نہیں لیں گے لیکن سب ہی کو اس بارے میں پتا ہے جب جب ایسی پدیتیاں آتی ہیں تب تب سب سے بڑا اڑنگا آئی سی ایم آر کی طرف سے ہی ڈالا جاتا ہے حالانکہ آئی سی ایم آر ایک بہت پرتیشتیت سنستہ ہے ہم اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ کے پاس میں ایک کے علاوہ دو یا تین یا چار یا کئی انیکوں پدیتیاں ہیں جس سے کورونا سنکرمن کی ضرفتار کو روکنے میں ہمیں فائدہ مل سکتا ہے اسے روکنے میں ہم کارگار صد ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ان پدیتیوں کو بھی آگے آنے دیا جائے تاکہ اس سے لوڈ آپ کا ہی کم ہوگا ویویک جی دیکھیں ابھی سرکاری طور پر اس کو پوری طرح سے پرمانت نہیں کیا گیا ہے یہ اس کی وجہ ہے اس کا ٹرائل میں شاید کوئی کمی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دو ایسی دوائیں ہیں جن کا اپیوک کیا جا رہا ہے سرکاری نگل پر اسپتالوں میں لیکن وہ ان مریضوں کے لیے ہیں جو مائلڈ ہیں یا اسمٹومیٹک ہیں ان کے اوپر یہ دوائیں استعمال کی جائے اس میں سے ایک آیوش 64 نام کے ٹیبلٹ ہے جس کا سرکاری اسپتالوں میں بھی یا تک آرمی کے اسپتالوں میں بھی اس دوائے کا مائلڈ اور اسمٹومیٹک مریضوں کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ریپورٹس بھی اچھی آئی ہیں اور دوسری بھی کچھ دوائیں ہیں ایک دوائے کو اور سرکار نے منظوری دی ہے حالانکہ وہ ایلوپیتھک دوائے ہے بے رفین جس کا نام ہے ابھی اس کا پروڈکشن بڑے لیویل پر نہیں کیا گیا یا مارکٹ کو آویلپل نہیں ہے لیکن جو علاج کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں اس میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے دکانوں پر یا کمرشیل یوز کے لیے اپنی دوائیں نہیں دی گئی ہیں باقی جو دوسری آئیورویدک نام دینے میں کوئی گرائی نہیں ہے آئیورویدک یا ہومیپیتھک دوائیں ہیں اس کو گمبھیر قسم کے جو مریض ہیں یا جن کا وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے جن کو اکسلیٹک کمی ہو گئی ہے اس میں کتنی پرباوی ہیں اس کی کوئی پسٹی اس کی کوئی شوت اس کی کوئی پرمارکتہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے یا جس کو سرکار یا جو دوسری سرکاری ایجنسیز ہیں اس کو جب تک اس کی پسٹی نہیں کرتی اس کو پرموٹ نہیں کرتی تب تک اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو لے دے کر کے ہمارے پاس الوپیتھی کی اور ویکسینیشن ہی ایک ایسا افعائی ہے فلحال آج کی تاریخ میں جس کو پوری دنیا نے مانتا دی ہے کہ یہاں ویکسین لگانے سے بچا ہو سکتا ہے لیکن بیکسین کی دو ڈوز دینے پڑے گیا بیکسین کی استثیتی آپ نے دیکھ لی دوسرا جو آپ نے جس پر ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں اٹیسی آٹیس کینی بارتا کو خط کیے جانے کے سمجھ میں وہ ایک عجیب و غریب سی استثیتی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام ساری فلائٹس کو کینسل کر دیا ہے کچھ لوگوں نے صحیح کینسل کر دیا ہے جو چل رہی ہیں وہ پچاس نیزدی کیپسیٹ کے ساتھ چل رہی ہیں بہت ساری رد کر دی گئی ہیں تمام پردیشوں نے جو انتراجی بس سوا ہے اس کو اس کی طرف دیا یعنی وہ اپنے پردیش میں دلی سے دلے جا سکتی ہیں لیکن ایک پردیش سے دلی سے پردیشوں میں نہیں جا سکتی ہیں تو ایک طرف آپ نے اس طرح کا آواغامن کو کہیں نہ کہیں پرتبندید کر رکھا ہے اس کو حدود صاحب کیا ہے کہ ایک پردیش سے دلی سے دیش پر لوگ ٹریول نہ کریں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آٹس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بڑی کنفیوزن کی استیتی بن رہی ہے دوسری جو سب سے مہترکون بات میں منگی جس کی چرچابش یہاں پر کر لینا ہوگا وہ یہ ہے کہ گاموں میں سنکرپڑ جا رہا ہے اور گاموں کے استیتی بہت خراب ہے ابھی کل ہی جو الہباد ہائی کوٹ نے ہے اس نے ایک سنوائی میں کہا کہ گاموں میں ویکسینیشن کا کیا آپ کے پاس علاج ہے کیا طریقہ ہے ریجسٹریشن کو آپ کو آپ نے منظوری دیتی ہے کہ ریجسٹریشن کے بغیر ویکسینیشن نہیں ہوگا گاموں میں آن لائن ریجسٹریشن ٹو کیسے کرائیں گے کوئی دیویانگ ہے تو وہ کیسے ویکسینیشن سنکر پر جائے گا اس سنوائیوں کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا اب سترہ مہی کو پھر سے لگی تو سرکار بتائے گی تو گاموں کو لے کر کے ابھی بڑے پیمانے پر ہمیں رونید پردیش میں بنانی پڑے گی کہ وہاں پر بھی شہروں کی طرح ٹیسٹنگ ہو کیونکہ وہاں پر اسپطال نہیں ہے اسپطال زیلامو کیالہ پر ہوتے ہیں وہاں سی ایسی اور سینٹر ہیں وہاں پر آپ کو اوکسیجن نہیں ملے گی ڈاکٹر نہیں ملیں گے دوائیں نہیں ملیں گی پیرا سیٹا مال تک نہیں ملتی ہے تو یہ جو اس دیتی ابھی آنے والی ہے یا چل رہی ہے دیرے آگے پڑا رہی ہے جو موتوں کا اکڑا ہم نے بتایا ابھی کچھ دیر پہلے اس میں جو بشیشک ان کا کہنا ہے کہ اس میں سے گاؤں کے ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جن کے علاج میں دیری ہو رہی ہے اور گاؤں سے شہر تک بڑے شہروں تک لانے میں دیری ہوتی اس کارانی موتی تو سرکار کو ابھی اس پر بھی دیان دینا پڑے گا بہت ساری لڑائیاں ابھی لڑی جانی باقی ہیں سفلتا سے ہم کچھ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے بلکل ویگ جی بلکل آپ نے صحیح کہ ابھی بہت مورچوں پر ابھی ہمیں یدھ لڑنا ہے اس کورونا کے اس سنکرمن کے خلاف میں بھوپیندر جی آپ کا روک کر رہے تھے جس پرکار سے ایک نیا ایک اس سنکرمن کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کورونا کو اگر اب ہم ایک اپنے سب سے بڑے خطرے کے روپ میں یا ایک خلنائے کے روپ میں دیکھ لیں تو اس خلنائے کا ایک اور ساتھی اب آ چکا ہے بلیک فنگس نام سے ایک نئی بیماری یہاں پر آ چکی ہے جو کورونا سے ٹھیک ہوئے یا پھر جن کا اپچار چل رہا ہے جن کی ایمیونٹی ویک ہے پھر وہ ڈائیبیٹیک پیشنٹ ہو یا پھر ہارٹ پیشنٹ ہو ان کے اندر یہ بلیک فنگس نام کی جو نیا جو یہ کہہ سکتے ہیں کورونا کی وجہ سے جو ایک نئی بیماری آئی ہے اس سے بھی لوگ اب پیڑت ہو رہے ہیں اور اترا کھنڈ میں بھی اس سے پیڑت ہونے والے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں تو سوال وہی ہے اس کے روپ الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ پہلے کورونا سے جوج رہے پھر اس کے اوپر آپ کے ساتھ میں ایک اور آگیا جوجنے کے لیے بلیک فنگس پھر آپ کے پاس میں ایک اور چیز آگئی ہے کہ اگر ایک بار آپ ہسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آگئے تو ڈاکٹر بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں لیتے کہ آپ کورونا سے پیڑت واپس ہوں گے یا نہیں اور آج کے سمیے کی اگر بات کریں بھوپیندر جی تو ایسے کئی کیسز آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے جو لوگ بیوار ہوئے انہیں پتہ نہیں پڑا اور ان کی ہارٹ اٹیک سے مرتی ہو گئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر کورونا سنکرون نے ایسا اثر ڈالیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں پڑا کہ ان کو کب کورونا سنکرون ہوا کب ان کی حالت خراب ہوئی اور ایک دم سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا ایسے ماملوں میں اس پرکار کے فیصلے لینا سوال وہی ہے کہاں تک اوچت ہے بھو پہندر جی جو ہے اب آپ دیکھیں یکتر پرلیس کے میرے میں بھی ایک اسپطال میں جو ہے جو مریدوں کے سنکرون ہونے کی یہ سوچنا آئی تھی جو ہم نے خود اپنا چینل نیس انڈیا نے دکھایا اس کو تو ایسی سٹی ہو رہی ہے کہ آپ ایک تو پہلے کرونا سے آپ اپنے آپ کو ریکوبر کریے اس کے بعد جو ہے یہ بلیت فنگرس مماری ہے جو ابھی تمام جو جنرل آئے ہیں دیابیٹک پیسنٹوں سے جو ہے اس کا زیادہ اثار ہوتا ہے اور جو ان کو ویقسین بھی جا رہی ہے یا ان کو جو اسٹروریڈ لگایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس طریقے کا خطرہ ان میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ پتروداتمک چھمتا جو ہے ان کی کسی طریقے سے اور کمجور کر دیتا ہے اور جو پہلے بھی دیابیٹک پیسنٹوں ان میں پہلے سی ہی ہوتا ہے جو ان کو آنکھوں کی روشنی پہلے رہے ان کی مجرم ہو جاتی ہے اور ایسی میں جب جب بلیک فنگر جیسی بیماری سے اگر وہ پروبادر پیوریت ہوتے ہیں تو وہ آنکھوں کی کئی جو ہیں آنکھوں کی روشنی سکتے ہیں تو جرورت یہاں پہ اور ادھی جاگروک ہونے کی ہے جرورت اگر آپ ریکوبر ہوئے ہیں کرونا سے تو آپ یہ مسوچئے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی جو ہے سمدھا یا کسی پرکار کی کوئی دکت ہوتی ہے تو صورت آپ اپنا نظی سینٹر پر جا کر کسی ڈاکٹر سے سمپر کرنے کے بعد اس طریقے کی جاتے کرائیے اور اگر آپ کو اس طریقے کے کوئی لچھن یا کوئی بیماری دکھائی جیتی ہے تو لیکن سرکار کے پاس ابھی میں نے جیسے بتایا ہم لوگ چرکا کر رہے ہیں کہ ایسے میں ابھی جب سرکار کے پاس کرونا سے لپٹنے کے لئے بہت سکتا انتجامات نہیں ہے ساتھ سیوائیں تمام راجیوں کی پٹریوں سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تمام پریاسوں کے بعد تمام مسینریوں کے بعد تمام بیٹھکوں کے بات تمام پاور کمیٹیوں کے گھٹن کے بات بھی بلکل لوگوں کے بہت بڑی ساؤدھان ہو جائیے اور جاگروخ ہو جائیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کرونا سے آپ نے وجای پالی ہو لیکن یہ بلیک پھنگر جیسے بیماریاں ہیں یہ جو اس کے لچھن ہیں یا ان کے جو ڈیکٹیریا ہیں یہ اگر آپ کو پر حابت کرتے تو آنے والے دنوں میں آپ کے اور ڈکت ہو سکتی ہے سمیہ پر رہتے ہو اکچار کروائیے سمیہ پر رہتے ہو چکستی پرام کروائیے سمیہ پر رہتے ہو اس کا علاج کروائیے تو یہ ضروری ہے جب ہم کرونا سے جو ہماری جتے تمام درس جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو اور یہ بہتر طریقے سے یہ سمجھیں کہ کرونا سے اگر آپ نے حاصل کر لی ہے جیت گئے ہیں آپ کرونا کی جنگ کو آپ نے فتح کی ہے تو آپ یہ سوچی کہ آپ سمپور روپ سے سوچت ہیں اس کا آپ اور عزیس سالدھان رہنے کی ضرورت ہے اور عزیس سپر اکیلا چنہ بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا تو ظاہر سی بات ہے جو پرانی کہاوت ہیں نہ صرف پرانے علاج پرانی پدتیاں بلکہ پرانی کہاوت پرانی 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 پر لگام لگا سکتے ہیں لیکن تیسری لہر کا اندیشہ ویژیانک جتا چکے ہیں اور ہمارا یہی سجاب ہے کہ تیسری لہر کے آنے تک بھی اسی پرکار کی سکتی اگر لاغو رہے گی تو ہی ہم اس تیسری لہر کا جو اندیشہ ہے اسے بھی ہم مقابلہ کر پائیں گے ورنہ دوسری لہر میں جو حال ہم دیکھ رہے تیسری لہر اسے بھی خطرناک ہونے کا اندیشہ ہے تو اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سب جنتا کے اوپر چھوڑنا ہے جنتا کے لیے چھوڑنا ہے یا پھر ایک سمیلت پریاز کرنے ہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کیونکہ قدم آپ کو اٹھانے ہوں گے اور اس قدم کے ساتھ میں جنتا ضرور آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی اپنا سہیوگ دے گی فیلال ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے رمیش آپ کا بیویگ جی آپ بہت بہت دھنے واد تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک دن کے آنکھڑے میں کمی آتی ہے یا پھر ہماری جو دیش کی لیب ہے ان کے اوپر رٹی پی سیار ٹیسٹ کا لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو سرکار کی طرف سے سرکاری سنسطہ کی طرف سے آٹی پی سیار کی انیواریت ایک راج سے دوسری راج میں جانے کے لیے ختم کر دی جاتی ہے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر سب کچھ اپنے اوپر ہی لینا ہے جنتہ کو ہی سو ویویق سے فیصلہ کرنا ہے تو کتنا سو ویویق یہاں پر دکھائی دے گا یہ ہم دوسری لہر کے شروعاتی چرنوں میں دیکھ چکے ہیں اور اگر کسی ایک راج سنکرمن زیادہ ہے اور وہاں سے کوئی ویکتی ایسے راج جاتا ہے جہاں پر سنکرمن کی رفتار پر تھوڑی لگام لگائی جا چکی ہے تو وہاں پر اس سنکرمن کا کیا کچھ اثر ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبر کو جاننے کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی نیز جنگ